ہم اب تک زندگی کی بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہیں ہم ایسے نمائندوں کے لیے اپنے ووٹ کیوں ضائع کریں یہ کہنا ہے پندادن خان کے مکینوں کا وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 35 سال سے ایک جماعت کے ووٹر ہیں لیکن علاقے کی پسماندگی آج تک دور نہیں ہوئی پندادن خان کے علاقے خطار کے رہائشیو کا کہنا تھا کہ یہ سال دو ہزار سولہ کا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بجلی کی سہولت سے محروم ہے جبکہ علاقے میں کوئی سکول اور ڈسپنسری بھی نہیں ہم 35 سال سے نون گروب میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں جس کا صلح ہمیں 35 سال میں یہ ملے ہے کہ سلاب کے دنوں میں بھی ہماری کسی نے خبرگیری نہیں کی باقی سکولوں کی حالت ایسی ہے نہ ہونے کے برابر ہے پینے کا پانی نہیں ہے وید اے پاکستان میں ایک گراں ہے ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں انہوں نے آنکھیں بند کر کے ووٹ دیئے لیکن اب وہ کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے ہم ان سے تنگ آ کر اب بائیکارٹ کیا ہے اگر کچھ بھی ہو گیا تو ہم پاکستان کی کسی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں علاقہ مکینوں نے واضح کیا کہ جب تک ان کے علاقے کے مسائل حل نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے موسیقی